امام دیکھنے و سننے والے ہماری پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے دوستوں میں محمد رزوان رزا قودری اور آپ سب ہی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے دوستوں آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنے کا کسی کو بھی اپنے وش میں کرنے کا کسی بھی انسان کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کا کسی کو بھی اپنے اوپر مہربان کرنے کے لیے ایک ایسے پاورفل عمل کے بارے میں جی ہاں ایسا پاورفل عمل آج ہم آپ کو بتائیں گے ایسے پاورفل عمل کے بارے میں آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ اگر آپ کسی سے بھی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یا جس سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وش میں کرنا چاہتی ہیں تو میری پیارے دوستوں آپ لوگ اکتالیس بار یعنی کی فوٹی ون چائمز اس ایک نام کو پڑھ لیجئے میری پیارے دوستوں آپ یقین مانیں سامنے والا انسان وہ انسان وہ شخص کے جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے آپ اس عمل کو پڑھیں گے وہ انسان آپ کے وش میں ہو جائے گا وہ آپ کے قابو میں ہو جائے گا وہ آپ کی ہر بات مانے گا جی ہاں وہ آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا اگر میری پیارے دوستوں آپ لوگ کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنی عزت چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں اپنا خاص مقام اپنی خاص جگہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتی ہیں چاہے کوئی آپ کا پیار ہے آپ کا پریم ہے آپ کا محبوب ہے جس سے آپ لوگ پیار کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے وہ آپ سے پیار نہیں کرتا ہے تو میری پیاری دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے اس انسان کو اپنی محبت میں اپنے پیار میں بھی چین کرنے کے لیے میری پیارے دوستوں بہت ہی آسان اور بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے یہ عمل کرنے میں آپ لوگوں کا پانچ منٹ وقت بھی نہیں لے گا پانچ منٹ کا ٹائم بھی آپ کا نہیں لگے گا مشکل سے صرف پانچ منٹ میں آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں گے صرف ایک لفظ کا میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں صرف ایک لفظ کا میرے پیارے دوستوں ایک لفظ کا یہ وظیفہ ہے اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بہت پاورفل بہت طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ صرف ایک نام پڑھیں گے پیاری دوستوں آپ سمجھ رہے ہیں جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے وہ شخص وہ بندہ وہ انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا وہ آپ کے وش میں ہو جائے گا آپ کے قابو میں ہو جائے گا چاہے وہ انسان کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ کے ہس بینڈ ہو آپ کے پتی ہو آپ کے شوہر ہو یا وہ آپ کی وائف ہو آپ کی بیوی ہو آپ کی پتنی ہو یا آپ کی اولاد ہو آپ کے بیٹے ہو آپ کا بیٹا ہو آپ کی بیٹی ہو یا آپ کی ساس ہو آپ کے سسر ہو آپ کے سسرال والے ہو یا آپ کے اپنے گھر والے ہو آپ کے ماں باپ ہو وہ آپ کا بوس ہو آپ کا سیٹ ہو آپ کا دوست ہو آپ کا پارٹنر ہو یا آپ کا محبوب ہو آپ کا پیار ہو آپ کا پریم ہو اس عمل کو کرنے کے بعد جو شخص جو انسان آپ سے بات نہیں کرتا تھا وہ شخص وہ انسان آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بیچین ہو جائے گا آپ کو دیکھنے کے لیے بیچین ہو جائے گا تو میری پیاری دوستوں اس میں کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں میں ایک نام کا بہت پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں اس ایک نام کو آپ نے صرف اکتالیس بار یعنی کی فورٹی ون چائمز پڑھنا ہے صرف اکتالیس مرتبہ اور اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو اس شخص کا اس انسان کا نام لینا ہے یا ان لوگوں کا ذکر کرنا ان لوگوں کا نام لینا ہے جنہیں آپ اپنے کابو میں کرنا چاہتی ہیں جسے آپ اپنے وش میں کرنا چاہتی ہیں جس کے دل میں آپ اپنی جگہ بنانا چاہتی ہیں جس کو آپ اپنے اوپر مہربان کرنا چاہتی ہیں یا جس کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ اپنی بات منوانا چاہتی ہیں جس انسان کو اپنی محبت میں بیچین کرنا چاہتے ہیں اپنے پیار میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں آپ اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جو انسان آپ کے اوپر مہربان ہو جائے آپ چاہتے ہیں جو انسان آپ کے پریم میں آپ کے پیار میں بے چین ہو جائے چاہے وہ اس دنیا کا کوئی بھی شخص ہو دنیا کا کوئی بھی انسان ہو میں نے بتا دیا چاہے آپ کے ہزبنڈ ہو آپ کے پتی ہو آپ کے وائف ہو آپ کی بطنی ہو یا آپ کی فیملی کا کوئی بھی انسان ہو یا آپ کی فیملی ہو آپ کا مالک ہو آپ کا بوس ہو آپ کا سینئر ہو آپ کے کوئی دوستہ باب ہو یا آپ کا اپنا بھائی ہو آپ کی بہن ہو اولاد ہو بچے ہو میں نے بتا دیا کوئی بھی ہو آپ اس عمل کو کر کے کسی کو بھی اپنے وش میں کر سکتی ہیں کسی کو بھی اپنے قابو میں کر سکتی ہیں کسی کو بھی آپ اپنے اوپر مہربان کر سکتی ہیں دوستوں اب ہم جانیں گے کہ ہمیں اس عمل کو کرنا کیسی ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیاری سی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا اسے دبا کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ ہی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک گھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے اول پر پریس کر دیں اس سے ہوگا یہ کہ اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھولیں گے اس لئے ہماری ویڈیوز کی آنے والی جو فیوچر میں مستقبل میں بھوشے میں جو ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی ان ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو پیاری دوستوں دیر کس بات کی ابھی دبائیے لال رنگ کے بٹن کو اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیے کیونکہ ویڈیو کو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن یہ ویڈیو کسی ضرورت منطق پہنچ سکتی ہیں لہذا اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیو ہے تو لائک کرنا تو بنتا ہے تو فورا لائک کر دیں پھر ویڈیو میں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے دماغ میں سب سے پہلے ایک سوال آتا ہے کہ ہمیں یہ عمل کس سمیں کرنا ہے کس ٹائم کس وقت کرنا ہے تو وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ آپ کس ٹائم میں یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتی ہیں تو میں آپ کو وقت بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس وقت میں کس سمیں یہ عمل کرنا ہوگا میرے پیارے دوستوں میری بہنوں میری ماں بہنوں میرے بھائیوں آپ اس عمل کو پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں پورا دن یعنی پورے چوبیس گھنٹے چونٹی فور آورز آپ دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں جس بھی چائم چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں آپ یہ عمل فجر کے وقت تحجد کے وقت یا زہر کے وقت آنصر کے وقت مغرب کے وقت یا عیشہ کے وقت کسی بھی چائم جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اسی وقت میں کر سکتے ہیں یہ ہم نے آپ کو وقت کا بتا دیا کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے کہ آپ کو اس ٹائم کرنا ہے یا اس ٹائم کرنا ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں وقت کی کوئی قیاد نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی وقت کی قیاد نہیں ہے پابندی نہیں ہے آپ کو جس سمیں فرشت ملے یا جس سمیں آپ وقت نکال سکیں ٹائم نکال سکیں اسی وقت آپ یہ عمل کر لیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں یعنی کہ آپ پورے دن میں جب بھی فری ہوں جب بھی ٹائم ہو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اسی وقت کر لیجئے اس میں ٹائم کی وقت کی سمیں کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے یا آپ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کب کرنا ہے آپ کو صبح میں کرنا ہے شام میں کرنا ہے دن میں کرنا ہے یا رات میں کرنا ہے یا جب آپ فری ہوں جب آپ کے پاس ٹائم ہو یا جب آپ کا من کرے اس وقت آپ لوگ آرام سے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے دوستوں اب آپ پوچھیں گے ہمیں کس دن یہ عمل کرنا ہے ٹائم کا سمیں کا تو آپ نے رضوان بھی بتا دیا کہ ہم کسی بھی وقت میں یہ عمل کر سکتے ہیں وظیفہ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن دن کس دن ہمیں یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں آپ کسی بھی دن یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے یعنی کہ آپ یہ وظیفہ جمعہ رات کے دن بھی کر سکتے ہیں جمعہ کے دن بھی کر سکتے ہیں آپ شنیچر کے دن کر سکتے ہیں اتوار کے دن کر سکتے ہیں اور آپ پیر کے دن یعنی سموار کے دن یا پھر منگل کے دن بدھ کے دن کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں یعنی کی آسان لفظوں میں آسان شبدوں میں ہم آپ سے بتا دیں تو اس میں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسے جمعیرات کے دن سے ہی کرنا ہے یا اسے جمعے کے دن سے ہی کرنا ہے یا شنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن سے ہی کرنا ہے یا کسی خاص دن کرنا ہے مہینے کی کسی خاص تاریخ کو کرنا ہے نہیں پیاری دوستوں آپ لوگ جس دن سے بھی چاہیں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں اس میں دن کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسے جمعیرات کے دن ہی کرنا ہے یا بودھ کے دن ہی کرنا ہے آپ جس بھی دن پڑھ سکیں کر سکیں اس دن کر لیجئے اسی دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے یا کسی خاص دن کرنا ہے مہینے کی کسی خاص تاریخ کو کرنا ہے نہیں میرے پیاری دوستوں آپ لوگ جس دن سے بھی چاہیں اسی دن سے شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی مہینہ ہو مہینے کی کوئی بھی تاریخ ہو کسی بھی مہینے میں کسی بھی تاریخ کو کوئی بھی ہفتہ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو جی ہاں جمعیرات کا دن ہو جمعے کا دن ہو شنیچر یعنی ہفتے کا دن ہو اتوار کا دن ہو پیر یعنی سومار کا دن ہو منگل کا دن ہو یا بودھ کا دن ہو کسی بھی دن آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں آپ پیارے دوستوں اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں وہ شرطیں کون سی ہیں آگے آپ ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو میں میں آگے بتانے والا ہوں اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں دھیان سے سنیں اور دھیان سے دیکھیں آپ اس ویڈیو کو کہیں بھی سکپ نہ کریں اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ ہی کا نقصان ہوگا کیونکہ جب آپ عمل کرنے کا طریقہ ٹھیک سے سمجھیں گے نہیں تو عمل میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اس لیے پیارے دوستوں اگر آپ نے ویڈیو پلے کی ہے اتنا دیکھا ہے تو پورا دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں اس لیے ویڈیو کو ہمارے ساتھ پورا آخر تک ضرور دیکھیں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہی ہے اس ویڈیو میں بہت ہی ضروری باتیں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں جو کہ آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے یعنی کہ دوسرے بھاشا میں کہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا پہلے اچھے سے دیکھیں سنیں سمجھیں پھر اس کے بعد عمل کریں یہ ہرگز نہ سوچے گی ڈائرٹ ویڈیو کو اس کیپ کر کے بڑھا کہ میں نام سن لیتا ہوں عظیفہ کا طریقہ جان لیتا ہوں کیسے پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے کیسے عمل کو کرنا ہے نہیں میرے پیاری دوستوں میرے بھائیوں میری ماں بہنوں آپ کا ویڈیو کو پورا دیکھنا ضروری ہے آپ اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کتنے پریشان ہوں گے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ ایک ایک باتوں کو سمجھ سکیں اور عمل کو ٹھیک طریقے سے کر سکیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں اس لیے اس پوری ویڈیو کو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن پورا ضرور دیکھیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے ہم نے بہت ضروری باتیں بتائیں اور بھی بہت ضروری باتیں آگے ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہے ہیں اور بتانے والی ہیں ویڈیو کو سکپ کر کے ہرگز نہ دیکھیں ایک بھی سیکنڈ کا سکپ نہ کریں جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک باتوں سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے پیار میں مبتلا ہو جائے بیچین ہو جائے آپ کے اوپر مہربان ہو جائے آپ کے قابو میں ہو جائے یعنی آپ کے وش میں ہو جائے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے بہت آسان وظیفہ ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے ہر کوئی کر سکتا ہے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے بلکل آسان وظیفہ ہے بس اس ویڈیو کو پورا اچھے سے آخر تک دیکھیں سنیں اور سمجھیں پیاری دوستوں اس وظیفے کو آپ کو پڑھنا کیسے ہوگا میں آپ کو بتا دوں کہ پیاری دوستوں وظیفہ پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا آپ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اگر آپ کا وضو پہلے سے ہے تو اچھی بات ہے اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو پہلے اچھے سے وضو کر لیں اور پھر کسی پاک و صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے اب کیا پڑھنا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں اس لئے آپ تو بلکل دھیان سے ویڈیو کو دیکھیں سنیں سمجھیں کیا پڑھنا ہے آپ کو سب سے پہلے آپ کو تین بار درود شریف پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ تین بار پڑھ لیجئے چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے پیارے دوستوں آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں یا کوئی بھی درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ محمد اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے ہم آپ کو درود ابراہیمی بھی پڑھ کر سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیارے دوستوں یہ درود ابراہیمی ہیں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا جو درود شریف آپ چاہیں یا جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ تین بار آپ کو تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد پیارے دوستوں تین بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس ایک نام کو یوں پڑھنا ہے؟ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے پڑھیں دھیان سے سنیں آپ کو پڑھنا ہے یا عزیزو دھیان سے سنیں یا عزیزو یہ آپ کو پڑھنا ہے؟ گوھر سے سنیں میرے پیارے دوستوں آپ کو پڑھنا ہے یا عزیزو آپ کو پڑھنا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو اس نام کو آپ کو صرف اکتالیس بار یعنی کی فوٹی ون چائمز پڑھنا ہے ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں دیکھیں سنیں سمجھیں یا عزیزو یہ ہو گیا ایک بار یا عزیزو یہ ہو گیا دو بار یا عزیزو یہ ہو گیا تین بار یا عزیزو یہ ہو گیا چار بار یا عزیزو یہ ہو گیا پانچ بار یا عزیزو یہ ہو گیا چھے بار یا عزیزو یہ ہو گیا سات بار یا عزیزو یہ ہو گیا آٹھ بار یا عزیزو یہ ہو گیا نو بار یا عزیزو یہ ہو گیا دس بار میری پیاری دوستوں ہم نے آپ کو دس بار پڑھ کر بتایا ایسے ہی آپ کو اکتالیس بار پڑھنا ہے کتنی بار اکتالیس بار یعنی کی فوٹی ون چائمز آپ کو یا عزیزو کا ورد کرنا ہے یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایسے آپ کو پڑھنا ہے چالیس ایک اکتالیس بار پڑھیں پورے فوٹی ون چائمز اکتالیس بار دھیان سے سنیں تعداد جان بوچھ کر کم یا زیادہ ہرگز نہ کریں آپ اکتالیس بار ہی پڑھیں اور اکتالیس بار ضرور پڑھیں یہ وظیفہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت بہت پاورفل وظیفہ ہے میری پیارے دوستوں ابھی ویڈیو کو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیں ابھی ہم آپ کو بہت ضروری ضروری باتیں بتا رہی ہیں جو آپ کے لئے جاننا بے حد ضروری ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور غور سے سنیں دھیان سے سمجھیں ساری چیزوں کو سب سے پہلے آپ تین بار ضرور پاک پڑھیں پھر اکتالیس بار یا عزیزو پڑھیں یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو ایسے پورے اکتالیس بار پھر پیارے دوستوں اکتالیس بار یا عزیزو پڑھنے کے بعد آخر میں بھی تین بار ضرور پاک پڑھیں وہی والی درود پاک جو آپ نے آخر میں جو شروع میں پڑھی تھی وہی آخر میں بھی پڑھیں ٹھیک ہے تین بار پڑھیں وہی والی درود شریف جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہی آخر میں بھی تین بار پڑھ لیں چاہے جو بھی درود شریف آپ نے پڑھی ہو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن جو شروع میں تین بار پڑھیں وہی آخر میں بھی تین بار پڑھیں میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں صرف اتنا آپ کو کرنا ہے اور اتنا پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس شخص کا نام لیں آپ اس انسان کا نام لیں اس بندے کا نام لیں جسے آپ لوگ وش میں کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں یعنی جس کے لیے جس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے جس کو اپنے محبت میں بے چین کرنے کے لیے جس کو اپنے پیار میں گرفتار کرنے کے لئے آپ نے یہ وظیفہ کیا آپ اس کا نام لیں جس کو بے چین کرنے کے لئے جس کے دل میں اپنا پیار ڈالنے کے لئے جس کو اپنی محبت میں کڑپانے کے لئے یا جس کو راضی کرنے کے لئے جس سے بات منوانے کے لئے جس کے دل میں اپنی عزت اور محبت ڈالنے کے لئے آپ لوگ یہ وظیفہ کر رہے ہیں آپ اس شخص اس کا اس انسان کا نام لیں کس کئی لوگوں کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ایسے کی پورے فیملی کے لئے یا پورے سسرال والوں کے لئے یا پورے اپنے دوستوں کے لئے یا اپنے باز کے لئے اپنے سیٹھ کے لئے اپنے مالک کے لئے جس کے لئے بھی آپ عمل کر رہے ہیں ان کا ایک بار نام لیں صرف ایک بار نام لینا ہے وظیفہ پڑھنے کے فوراں بعد ایک بار اس انسان کا نام لیں اور تین بار آپ لوگ اپنے سینے پر پھونک مار دیں یعنی اپنے سینے پر دم کریں تین بار اس انسان کا ایک بار نام لینے کے بعد اپنے گریبان کا بٹن کھول لیں اور اپنے اوپر پھونک مار لیں آپ کو کپڑے کے اندر سے پھونک مارنا ہے اوپر سے نہیں آپ کو ہمیں ایک بار پھر بتا دیتے ہیں آپ نے سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھا پھر آپ کو اکتالیس بار یا عزیزو پڑھنا ہے پھر آپ آخر میں بھی تین بار درود پاک پڑھ لیں پھر اس انسان کا ایک بار نام لیں یا ان لوگوں کا نام لیں پھر اپنے اوپر دم کر دیں اپنے سینے پر دم کر دیں سب کو کرنے کا طریقہ یوں یہی ہے مرد بھی ایسے ہی کریں گے عورتیں بھی ایسے ہی کریں گے ہمارے بھائی ہماری ماں بہنیں سب ہی اسی طریقے سے یہ عمل کریں گے پیاری دوستوں صرف اتنا کام کریں آپ لوگ اتنا کام کریں اور اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے اس کا کمال آپ کا وظیفہ یہاں پر پورا ہو جائے گا پیاری دوستوں آپ کے دماغ میں آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ آخر یہ عمل ہمیں کتنے دن کرنا ہے تو پیاری دوستوں آپ کو یہ عمل کرنا ہے گیارہ دن تک گیارہ دن یعنی لیون ڈیز لگتار آپ کو اس عمل کو کرنا ہے لگتار آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے گیارہ دن تک آپ یہ عمل کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں جس دن سے شروع کریں اسی دن سے آپ گننا شروع کر دیں کہ آپ کو لگتار گیارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے یہ وظیفہ کرنا ہے یعنی کہ گیارہ دن تک آپ کو یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے دھیان رہے کہ بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہرگز نہ ہو پائے اگر بیچ میں ایک دن بھی ناغہ ہو گیا تو آپ کو شروع سے وظیفہ پڑھنا ہے یعنی کہ یوں سمجھ لیں آپ پھر شروع سے پڑھنا شروع کریں یہ گیارہ دن کے بیچ میں اگر کبھی بھی یہ وظیفہ ناغہ ہو گیا تو آپ سمجھ لیں آپ اگلے دن سے شروع سے پڑھنا ہے پہلا دن گنے اگلے دن سے کیونکہ ناغہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو شروع سے پڑھنا پڑے گا اس وظیفے کی مدت گیارہ دن ہے تو گیارہ دن آپ کو لگتار پڑھنا ہے ایک بھی دن ناغہ نہ ہو پائے میرے پیارے دوستوں ایسا نہیں ہے کہ گیارہ دن بعد ہی آپ کو اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس کا اثر بہت 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 جلد دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا فائدہ رہے تو پیاری دوستوں آپ لوگ گیارہ دن تک اسے پورا ضرور پڑھیں گیارہ دن تک اسی طریقے سے آپ یہ عمل کریں جس طریقے سے کرنے کا طریقہ ہے اگر گیارہ دن سے پہلے آپ کو فائدہ دکھتا ہے لیکن آپ گیارہ دن سے پہلے ہی پورا پڑھنے سے پہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں اس عمل کو تو آپ کو اس کا اثر دیکھنا کم ہو جائے گا اور دیرے دیرے ختم ہو جائے گا اس لئے آپ کو ناغہ نہیں کرنا ہے بہت ضروری باتیں ابھی آپ کے لئے جاننی باقی ہیں اس لئے ابھی ویڈیو کو نہ چھوڑ کر جائیں ابھی پورا دیکھیں یہ ویڈیو باتوں کو دھیان سے سنیں سمجھیں اگر آپ زندگی بھر یا اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں اس کا اثر آپ چاہتے ہیں زندگی بھر رہے تو آپ لوگ گیارہ دن تک پڑھیں اور ایک اور بہت ہی ضروری بات کہ اس وظیفے کو کرنے کے دوران اس شخص کا تصور اس کا خیال اس انسان کا یا ان لوگوں کا خیال اپنے دل و دماغ میں رکھیں دل میں دماغ میں ذہن میں ان کا خیال رکھیں ان کا تصور رکھیں ان کے بارے میں سوچیں اس انسان کے بارے میں سوچیں ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں آپ کی عزت کریں آپ کے اوپر مسخر ہو جائیں آپ سے محبت کریں آپ کی ہر بات مانیں آپ کے تابع ہو جائیں آپ کے قابو میں ہو جائیں یعنی کہ اس انسان کے بارے میں سوچتے رہیں جس کے لئے آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر رہے ہیں اس انسان کے بارے میں سوچتے رہیں جس کو آپ اپنے ورش میں کرنا چاہتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین نہ کھیں پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل کو کریں اس بات کا خیال لکھیں اور دوسری بات کہ جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں تو کسی سے بھی بات چیت نہ کریں ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں کون سے زیادہ ٹائم لگے گا ٹائم بھی بہت کم لے گا آپ کو ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے یہ بات یاد رکھیں جائز مقصد کے لیے ہی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں ابھی چھوڑ کر نہ جائیں بہت ضروری باتیں ابھی آپ کو جاننی ہیں ویڈیو میں ابھی آخر تک بنے رہیں پیاری دوستوں آپ لوگ اس وظیفے کو پاک و صاف حالت میں کریں یعنی کی ناپاکی کی حالت میں ہرگز نہ کریں پاک صاف اور باوضو ہو کر اس عمل کو کریں پیارے دوستوں آپ اس عمل کو اس وظیفے کو وضو کے ساتھ کریں وضو کے ساتھ وضو کے بینہ بھی آپ کر سکتی ہیں لیکن وضو کے ساتھ کریں گے تو بہتر ہوگا لیکن ناپاکی میں ہرگز نہ کریں آپ پاک صاف حالت میں کریں چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو بہتر ہوگا وضو بھی کر لیں وضو کے ساتھ اس عمل کو کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نئے کو جائز حاجتیں پوری فرمائیں ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائیں آمین ثم آمین پیارے دوستوں کومنٹ باکس میں بھی آمین ضرور ٹائپ کریں کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے پیارے دوستوں جیسے ہم نے آپ کو بتایا ویڈیو میں ہم نے جو کچھ بھی بتایا اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا تو آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا لیکن اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آئے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتی ہیں تو میرے پیارے دوستوں امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی ہم نے آپ کو بہت اچھے سے ڈیٹیل میں ایکسپلین کر کے تفصیل کے ساتھ سمجھایا آپ کو یہ ساری باتیں بہت ڈیٹیل میں اچھے سے آسان بھاشا میں آسان شبدوں میں آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہم نے پیاری دوستو دھیان رہے اگر آپ کو کومنٹ باکس میں کومنٹ میں کوئی بھی لڑکی کوئی بھی آدمی کوئی بھی بابا یا ایسا کوئی لکھا ہو پندیت مولانا آپ ان سے ہرگز رابطہ نہ کریں بہت سارے ایسے آپ کو کومنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہ سب فراڈ اور فیک کومنٹس ہیں یہ لوگ ڈھونگی ہیں آپ کو تھگنا چاہتے ہیں اس لیے ان سب کومنٹس میں جو نمبر لکھے ہوں گے ان سے ہرگز رابطہ نہ کریں ہرگز ان سے بات نہ کریں یہ لوگ آپ سے پیسے لیں گے آپ کو تھگیں گے اور آپ کو بلوک کر دیں گے ان سے ہرگز کونٹیکٹ مت کیجئے گا اس لیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ان چکروں میں آپ ہرگز نہ پڑھئے گا ہم نے جو آپ کو عمل بتایا اس عمل کو کریں انشاءاللہ آپ کا جائز مقصد ہوا تو آپ کو کامیابی ملے گی آپ کے مقصد میں اور آپ کے محبوب کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی دوستوں ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور لائک کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جتنا ہو سکے پھیلا دیں کہ آپ تک کس ضرورت منتقی ویڈیو پہنچ جائے تو ٹھیک ہے پیارے دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں گھنٹے کا نشان ہوگا ملوں گا ہماری باقی کی ویڈیوز بھی دیکھیں ہمارے چینل چیک آؤٹ کریں آپ کی بہت ضرورت منت ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈڈ ہیں آپ کی بہت کام کی ویڈیوز ہیں اس لئے اس چینل سے جڑ جائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعاوں کی گزارش میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ